اسلام علیکم میرے عزیز و قارب میرے عزیز و محنف تقاربی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے دوستو کہتے ہیں کہ نیکی کر دریاء میں ڈال اور مجھ جیسے کئی بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو نیکی تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو دریاء میں نہیں ڈالتے حالانکہ گھر کے پاس دل کے اندر دریاء بہرہ ہوتا ہے اور پھر اس نیکی کا پرچار اس قدر کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہوتی ہے وہ بچارہ ہاتھ جوڑ لیتا ہے کہنے تھا پائی تو پہل اللہ ہے میری جان چھڑ دے اور مجھ جیسے ایسے ناکس الاقل آپ ضرور دیکھتے ہوں گے آپ کے اردگرد ہوں گے اور نیکی کرنے کے بعد جب ہم اس کو دریاء میں نہیں ڈالتے اور اس کو بار بار دھوراتے رہتے ہیں احسان جتاتے ہیں تو پھر جس پر احسان کیا گیا ہوتا ہے وہ پنجابی شکیندنے وہ آکھے جاندہ ہے اور آپ کا تعلق بھی خراب ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل میں نے ایک ویڈیو ڈالی جو میں نے لنڈن میں ٹاور بریج پر بنائی تھی اور اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بچے اور بچیوں کے رشتوں کا بڑا پرابلم ہے تو آپ اس ویڈیو کو اس کی اگلی کڑی سمجھیں پچھلے سال کی بات ہے مجھے کینیڈا سے ایک بچی نے رابطہ کیا اور اس نے مجھے کہ ایفی بھائی میری زندگی برباد ہو گئی میری جو والدہ ہے وہ میرے خالہ ذات بھائی کو فیصلہ باز سے بیعا کر لے کر آئی تھی خالہ ذات کزن تھا اس کا اس سے اس کی شادی ہوئی اور والدہ کی کہنے پر اس نے شادی کی تھی اور کہتی جیہاں میری زندگی برباد ہو چکی ہے اور وہ دوسری خواتین میں انوالو ہو چکا ہے اور گھر بھی نہیں آتا خرچہ بھی نہیں دیتا اور ہمارے تعلقات بہت خراب ہو چکے حالانکہ ہم نے اس کا ویزہ لگوایا ہم اس کو مہا سے نکال کر لائے اور میں تو اسے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن میں نے والدہ کی کہنے پر کی میں نے کہا بیٹا اب کیا صورتحال ہے تو اس نے کہا جی وہ تو گھر بھی نہیں آتا اور اس نے مجھے بلوک کا رکھا ہے میں بہت پریشان ہوں میری ایک بیٹی ہے اور ہم نے تو یہ سوچ کر کے کزن ہے اور میں نے والدہ کی بات مانی تھی کہ میرا کزن ہے تو یقیناً میرے ساتھ اچھے طریقے سے رہے گا اس کو اس دوزک سے نکالا یہاں پر لے کر آئے اس کا ویزہ لگوایا اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا بڑی اچھی بچی تھی بڑی محبت بڑی مطالت سے بڑے سلجے ہوئے لہجے میں بات کر رہی تھی تو میں نے اس نے کہا کہ بیٹا ممکن ہے کہ اگر اس سے بات ہو سکے تو اس نے کہا نہیں جی وہ تو آپ سے بات نہیں کرے گا لیکن افی بھائی مجھے گائیڈ کریں میں بہت پریشان ہوں اور میں نے پی ایش ڈی کا رکھی ہے میں یونیسٹی میں پڑھاتی ہوں لیکن میرا جو خواند ہے جس کو میرے ماں باپ بڑے چاؤ سے بیاء کر لائے تھے پاکستان سے جس کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں تھی اور جب وہ یہاں آیا تو اس نے ہمیں یہ رنگ دکھائے اور یہ دن دکھائے میں کیا کروں تو جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بڑی سلجی بچی تھی بڑے شستہ لہجے میں بڑے گنے چنے الفاظ استعمال کر رہی تھی لیکن میں نے اس کو کہا میں کہا بیٹا اگر آپ اس کو لے آئے تھے تو یہ اتنی دفعہ آپ نے جو مجھے گنوا دیا کہ آپ نے احسان کیا تو یہ باتیں آپ نے اس سے ضرور کیوں گی کہتی ہاں جی وہ دراصل جب اس نے تنگ کیا تو میری امی ابو نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا اور تم اپنی اوقات دکھا رہے تو میں نے کہا بیٹا پھر تو غلط ہو گئے نا کام آپ نے نیکی کر کے دریاء میں نہیں ڈالی کہتی سر مجھے بتائیں کہ کیا ہم نے نیکی نہیں کی میں نے کہا نہیں آپ نے نیکی کی ہے لیکن آپ دیکھیں نا آپ کو ایک خامن چاہیے تھا آپ کی والدہ کو والد کو ایک ایسا بچہ چاہیے تھا جو ان کباحتوں سے دور ہو جو عموما یورپ میں رہنے والے یا کینیڈا میں رہنے والے بچے جن کا شکار ہو جاتے ہیں تو جب آپ نے اپنے لیے ایک ایسا رشتہ چنا جو آپ کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ رہ سکے اور ان میارات کو پورا کر سکے جو آپ کے والدین چاہتے تھے تو پھر کم از کم آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے نا کہ آپ نے جو اس پر احسان کیا اس کو آپ کو نہیں چیتنا چاہیے تھا انہیں کہا نہیں سر یہ کیا بات ہوئی ہم نے اس پر احسان کیا ان کے گردوں کھانے کو نہیں تھا اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو میں نے پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کی میں کہا بیٹا دیکھو آپ کو اس طرح بات نہیں سمجھائے گی دراصل آپ کے اسی لہجے نے اسی برتاؤ نے اس کو آپ سے بزن کر دیا ہے اس نے مجھے کہا کہ نہیں سارے ایسی بات نہیں ہے وہ ہے ہی برا آدمی تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا آپ ایک کام کریں اب آپ اس سے رابطہ کریں اس کو سوری کہیں اور اسے کہیں کہ گھر واپس آ جا لیکن اب آپ نے آپ کے والدین نے ایک بار بھی اس بچے کو یہ نہیں کہنا کہ تین وہ اسی لہکی ہے تیرا ویزا اسی لوایا ہے اسی ترہ تحسان کیتا ہے اس بچی نے میرے سے وعدہ کیا اور فون کاٹ دیا پندرہ بیس دن کے بعد اس بچی نے مجھے کال کی اور نہ صرف کال کی بلکہ اس کا خاون بھی اس کے ساتھ تھا ان دونوں میہ بیوی نے مجھ سے بات کی اور وہ بہت خوش تھے لڑکا بہت خوش تھا اس لڑکے نے میرا ناصف شکریہ ادا کیا بلکہ میرے سامنے ویڈیو کال پر اس نے اپنی بیوی سے معافی بھی مانگی بچی بھی راضی ہو گئی وہ بچہ بھی خوش ہو گیا اور ان کا گھر بس گیا اور اس بچے نے مجھے کہا کہ سر آپ یقین کریں کہ یہ جملہ سن سن کے میرا دماغ پک گیا تھا کہ تیرا ویزا لوایا تینہوں سی لیکیاں ہیں تیری اوقات کیسی توتھے اتھے گانچے رہنڈا تھا تو میں صرف اس کے اس رویے کی وجہ سے اپنے اس خاندان کے اپنے سرال والوں کے باغی ہو گیا تھا اور وہ گھر بس گیا دوستو بعض اوقات ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم ایک چھوٹی سی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا کتنا خوفناک بھیانک ریزلٹ نکل سکتا ہے یہ ہم جانتے نہیں ہیں میں مثال دیتا ہوں اکثر لوگوں کو کہ آپ کچھ بھی نہ کریں آپ اپنی بیگم صاحبہ کو دن میں تین مرتبہ صرف یہ کہیں بیگم روٹی پکانے سے پہلے ہاتھ دھویں یہ آپ دو مہینے کہہ کے دیکھیں آپ کی بیگم جو ہے وہ بچاری ذہنی مریضہ ہو جائے گی وہ آپ کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے گی کہ یار میں اس سے مجھے کیا سمجھ رکھا اس لیے اگر افتغارفی تم کسی پہ احسان کرتے ہو تو خاطر جمع رکھو اور اس نیکی کو دریا میں ڈال دیا کرو اوور سیز میں اسی طرح کا ایک کیس میرے پاس آیا تھا وہ ایک بچی کا کیس تھا ایک بچی کو بیع کر لے کر گئے یہاں سے اس بچی کا یہ کہنا تھا جی کہ میں دن رات ان کے گھر میں کام کرتی ہوں اور نوکروں کی طرح لیکن یہ بار بار مجھے یہ کہتے ہیں جی کہ تنوسی گھنچوں کٹ کے لے اندھا تیرا ویزا لوایا تو وقت تو باہر ہو گئی ہیں تو اوور سیز بچے اور بچی سپاؤز ویزے پہ جو بھی یہاں سے جائے گا وہ دو تین باتیں ضرور یاد رکھے اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے یقیناً اتنی سارے ماشاءاللہ اوور سیز پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کو رشتے تلاش کرنے کے لیے پاکستان ہی آنا پڑے گا اور رشتداروں سے اچھے عزیزو اقارب سے اچھے کون سے رشتے ہوتے ہیں تو وہ جو مستقبل میں پاکستان سے بیٹا یا بیٹی بیانے کا ارادہ رکھتے ہیں میں ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ بنیادی وجہ یہ والا جو احسان ہے نا کہ تیرا ویزا لوایا اس سے پہلے نکل جائے نمبر دو جو بچے یہاں سے شادی کر کے جاتے ہیں ان کا ایک بڑا علمی ہے اس طرح کے دو تین کیس میں دیکھ چکا ہوں جس لڑکے کا اوورسیز میں شادی ہوتی ہے وہ اپنے استعائی تیع کر لیتا ہے کہ لاو جی نہ کوئی گڑیاں نے اتھے بھی کوٹیاں نے اتھے بھی مجھے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا میں پھلی بھی نہیں پھوڑوں گا وہ جب یہاں سے بیان کر جاتا ہے تو اس کا یہ خیال ہے کہ وہ رنگ کے اوپر ایج کے اوپر یا کسی بھی چیز پر کمپرومائز کر کے جاتا ہے کیونکہ پاکستان کیا ہر نوجوان وہ تو شادی کرنا چاہتا ہے کسی موڈل سے کسی فلمی ہیروین سے کیونکہ جوانی ہوتی ہے اور اس طرح کے خواب ہوتے ہیں ہر ایک نوجوان کے جن کو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں یا جن کو ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ بیوی خوبصورت نہیں ہوتی خوبصیرت ہوتی ہے اور اسی طرح خامند بھی خوبصورت نہیں ہوتا خوبصیرت ہوتا ہے عزت کرنے والا ہوتا ہے تو اس طرح کے معاملات میں نے دیکھے جس کے اندر لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ جی میں جاوان کا ہوتھے بس گڑیاں ہونگیاں میں نے کچھ نہیں کرنا پیانا ویزا وکھرا لگ جانے ہیں لیکن جب وہ وہاں جاتا ہے پانچ سات دن اس کی سیوہ ہوتی ہے اور اس کے بعد جب اس کو کہا جاتا ہے جاوان پتر جا کے کما کے لیا تو اس کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑکا کوئی کمپرومائز کر کے جائے یا خوشی خوشی سے شادی کرے لیکن جب بھی وہ بہار جاتا ہے اور جب اس کو کمانا پڑتا ہے تو اس بچارے کو نانی آدھائے دی وہ کہتا ہے یار میں نے تو سوچا یہ تھا تو اس لیے اگر آپ اوورسیز میں شادی کرنا چاہتے تو پہلے سے اپنے ذہن میں کوئی خواب مت دیکھیں آپ یہاں سے جائیں گے آپ کی شادی ہوگی آپ وہاں جائیں گے آپ کو وہاں پر کام کرنا پڑے گا اور وہاں پر نوکر والا سسٹم نہیں ہوتا اس لیے گھر کا کام بھی کرنا پڑتا ہے بہت سارے میرے اوورسیز دوستیں جو کھانا بھی بناتے ہیں اور وہ جاپ بھی کرتے ہیں اسی طریقے سے جب ہم اپنی بچی کو بیشتے ہیں تو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جی باردہ منڈا ہے گا تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے عمر بھی نہیں دیکھتے اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری بچی جو ہے وہ اس غربت کی زندگی سے میرے ایسے غریب ایسا سوچتے ہیں نکل جائے گی عیاشی کرے گی لیکن وہ ایک بات بھول جاتے ہیں سب سے پہلی بات اگر واقعی اس ملک میں جا کر اس کو کمانا نہ پڑے عموماً میاں بی بی دونوں کو وہاں کمانا پڑتا ہے تب گھر چلتا ہے لیکن اگر اس کو کمانا نہ بھی پڑے تو بیٹیوں کے لیے پردیز جو ہے ایک میٹھی جیل ہے صبح خامند کو کام پہ بھیج دیا اس کے بعد وہ بچاری سارا دن ویٹس اپ پہ کس کس سے بات کر لے گی امی سے کر لے گی بہنوں سے کر لے گی وہ بھی یہاں مصروف ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ پندرہ دن مہینہ دو مہینے جاری رہتا ہے اور اس کے بعد پھر کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا اور وہ تنہا سارا دن گزارتی ہے خامند کا انزدار کرتی ہے شام کو جب خامند آتا ہے وہ بیچارہ تھکاوہ اتنا زیادہ ہوتا ہے تو تب بھی مسائل جنم لے سکتے ہیں تو اس لیے وہ لوگ جو اوورسیز میں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو یہاں سے بھیجتے ہیں کینڈلی وہ میری ان گزارشات کو اپنے بچوں کو بتائیں ان کو سنائیں تو آج کے سیشن کی یہ بڑی اہم بات تھی جو میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی اور میں بہت دعا گو ہوں آپ کے بیٹوں کے رشتوں کے لیے آپ کی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت اچھے سبب بنائے اور بہت اچھے سبب بنائے گا لیکن رشتہ کرنے سے پہلے جس طرح میں نے کل والے ویڈیو میں کہا کہ اخلاقی طور پر بچے اور بچی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے اور وہ اخلاقیات جو آکے دو جہاں سرکار مدینہ نے ہمیں بتائیں ہیں مسلمانوں کو تو رشتے انشاءاللہ تعالیٰ سب کے ہوں گے اور میری ان ویڈیوز کو دیکھ کے جن جن کے رشتے ہوں وہ مجھے اپنی شادیوں پہ بچوں کی انوائیڈ کریں میں ان کے بچوں کی شادیوں پہ ضرور آوں گا اور میں دعا گو ہوں آپ کے گھروں میں خوشیاں رہیں آپ کے بچے راضی رہیں اور آپ کے گھر میں خوشیوں کا بس رام ہو اللہ ہمیں آسانیہ دعا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ